جنگ جمل جی روایات کی کتابیں بھری پڑی تاریخ کی کتابیں بھری پڑی کس بات کے آدھے صحابہ ایک طرف آدھے صحابہ دوسری طرف میدان جنگ میں دونوں اترے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور کہتے ہیں داس ہزار صحابہ شام تک قتل ہو چکے تھے میدان میں یہ قتل احمد ایک دوسرے کا ہو رہا تھا یہ عام مومنین کا ذکر نہیں ہے صحابہ اے قبار کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے جن کے مومن حقہ ہونے کی شہادت قرآن میں خدا دے رہا ہے کہا ہے ان کے لئے ہم نے جنت تیار کر رکھی ہم تو ان کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں مومن حقہ رضی اللہ عنہ و رضوانہ خدا ان سے راضی ہو گیا وہ خدا سے راضی ہو گیا یہ ہے وہ جماعت پوری اس پوری جماعت کو دو ٹکڑوں میں بانڈ کے ایک دوسرے کے سامنے میدان جنگ میں جا کے کھڑا کر دیا کسی قلوار سے دوسرا قتل ہو گیا تو اگر بچ گیا ہے کسی طرح سے تو اپنی قسمت سے بچ گیا اس نے تو اپنی طرف سے قصر نہیں چھوڑی تھی بعضوں کو اس نے قتل کر دیا بعضوں کو امجن قتل کرنے کے لئے آگے بڑھا وہ بچ گیا کسی طرح سے تو بات ہوئے کی اور سارے صحابہ ان میں سے تو ایک بھی نہیں بچتا یہاں تو داس ہزار تاکی تھی آگے بڑھ گیا جنگ سفین حضرت علی حضرت علی واقعی صحابہ کے اندر جتنے اور صحابہ کیا تھے یہ باقی جتنے بھی تھے ان کو وہاں کھڑا کر دیا اور اس کے بعد کہتے ہیں ستر ہزار صحابہ وہاں قتل ہو گئے میدان جنگ میں قرآن ایک مومن کے امدن قتل کی یہ سزا بتا رہا ہے عزیز آنمان پوچھئے آپ کی تاریخ میں آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے ایک بھی نہیں بچتا ان میں سے کچھ قتل ہو گئے اس امدن دوسرے کو قتل کرنے کے لئے بیٹھے بٹھائے نہیں قتل ہوئے ہیں میدان جنگ میں بعضوں کو قتل کر دیا گیا کچھ بچ گئے ان کے قتل کرنے میں تو کوشش میں تو انہوں نے کوئی قتل نہیں اٹھا رکھی اب سوچئے تو صحیح باقی کون بچتا ہے آپ کے ہاں پھر آگے اسلام کہلے گا کیسے دہان کا ذکر کیا یہاں ساری ہوایت ہے گریبہ سے صحابہ میں سے کوئی ایک بچتا ہی نہیں ہے تاریخ کے ان روایات کی روح سے کہ جس نے قتل امد کا ارتکاب نہ کیا ہو کچھ ارتکاب کرتے کرتے وہاں قتل ہو گئے قرآن کی روح سے کہاں گئے معاذ اللہ میں تو جرت نہیں کر سکتا دبان پہ لاؤں لیکن جرت کروں یا نہ کروں ان کیا کریں گے ان تاریخ کی کتابوں کو سینے سے لگائے ہوئے ہزار برسے پھر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے ساری دنیا کو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جماعت تیار کر کے گئے تھے ابھی کفن بھی میلہ نہیں ہوا تھا تو میدان جنگ میں ایک دن میں تیسے تاس ہزار ایک دن میں ستر ہزار صحابہ پورے تھے پورے یہ جماعت تیار کر کے گئے تھے آپ کے رسول معاذ اللہ معاذ اللہ اشدہو لالکفار رحمہ و بینہم کی شہادت خدا دے رہا ہے یہ ہے رحمہ و بینہم اس کو ماننے والے پوچھیں گے نا کہ خدا سے کہ حضور آپ نے یہ شہادت ان کے متعلق دی تھی آپ تو کہتے ہیں ہم قیامت تک کے لئے عریم ہیں جانتے ہیں مستقبل تک کے لئے جو کچھ کرنے والا ہے ان کے متعلق آپ کو علمی نہیں تھا کہ یہ سارے کے سارے مدان جنگ میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوں گے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب رحمہ و بینہم مومن حقہ رضی اللہ عنہم اور رضو عنہم تو آپ کو علمی نہیں تھا معاذ اللہ اور علم تھا تو پھر یہ شہادت اس طرح سے دی کیوں تاریخ مستقی گئی تاکہ آج نہ کوئی عراض کو کہہ سکے نہ کوئی ایران کو یہ کہہ سکے کہ کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں گے کوئی نئی بات تھوڑی کر رہے ہیں سنتِ صحابہ آدھا کر رہے ہیں جی یعنی اس کے بعد ساری تاریخ میں آپ کے ہاں جواز مل گیا ایک دوسرے کو قتل کر دی تاریخ میں اتنا سا مستق کر دی میں کہہ رہا تھا کہ قرآن نے کہا ہے کہ دو جماعتیں علج پڑھیں تو وہ جماعت مملکت ہونی چاہیے جو ان کے اندر صلح کرائے اور اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کے خلاف علاہ جنگ کرے یہاں وہ سارے کی ساری جماعت جو ہے ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں علجی پڑی ہے ایک دوسرے کو قتل کر رہی ہے تیسری کا ذکری کوئی نہیں ہے وہ تو تیسری کا نام نشان بھی نہ رہا ہے جو سارے کے سارے دو میدان جنگ میں آگئے یہ ہے آپ کی تاریخ ماظر اللہ ماظر اللہ ان صحابہ کی تو یہ تاریخ نہیں ہوتا کتی میں کسی عقیدت کی بنابع نہیں کہتا میں تو خدا کی شہادت جو قرآن میں محفوظ ہے اس کی بنابع کہتا اس کو کہاں لے جاؤں میں اگر یہ مانتا کہتے ہیں کہ خدا کی شہادت جو ہیں برطرزہ کو یہ جو لوگ تھے کوئی تبری کوئی بخاری یعنی جتنے اشخاص کوئی موررف کوئی محدث وغیرہ ان کی بات نہ جھوٹی پڑ جائے سارے صحابہ ماظر اللہ ماظر اللہ جہنم میں جاتے ہیں تو چلے جائے ہیں میں نے ارز کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیوں گھڑی گئی روایتیں جب ملوکیت آگئی تو بہتر ہی ہے اباسیوں کا وہاں سے شروع ہوئی تھی بات کی پھر جو ان کی آپس میں جنگیں چلی ہیں یہ مسلمانوں کی مسلسل وہ جو کہتے ہیں نا کہ کرکی نہ رہی آپس کی وہ اس لیے نہ رہی کہ ان کے سامنے تو اس وقت صحابہ آگیا تھا کہ ظنیمت ہے ہم میں سے تو کچھ ابھی بچے ہوئے ہیں ان میں سے تو سارے کے سارے ردان میں آگئے تھے جسٹیفیکیشن جواز اپنے اس کتال کا جو باہمی ایک دوسرے کی گردن مارنے کا ہے تاریخ کا ایک واقع ہے قرآن کی اشارتیں ہوا کریں یہ دیو قرآن کی اشارتیں باہر ہوں گی کسی کے متعلق تاریخ کو یہ بتا رہی ہے سارے کے سارے یہ ایسے تھے ایمان تاریخ کے اوپر کہیں سے کسی محراب و ممبر سے سٹیج سے آپ سن لیجئے ان جنگوں کے متعلق سب یہی واقعات بیان کریں گے قرآن کی شہادتی کوئی نہیں بیان کریں